جی اسلام علیکم ریسنٹل ایک پاڈکاست ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اپنی سکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری ڈاکٹر مسعود کے ساتھ پاڈکاست تھی اپیسوڈ نمبر فورٹین میں اور انہوں نے کچھ ٹرکس بتائی تھی تو ایڈینٹی فائے کہ کس پرٹیکل سٹاک پہ آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے ایک جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ان کمپنیز میں جانا چاہیے جو انڈیکس کو بیٹ کر رہے ہو اب اس کے اوپر کافی پلیٹ فارمز کے اوپر کافی کوسچنز ہوئے تھے کچھ چیزیں تو ہم نے آرڈی ایمپلیمنٹ کی ہوئی تھی سو آئی تھا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ ان کمپنیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے لیٹس سی میں نے پی پی ایل کا آپ اگر آتے ہیں پی پی ایل کے چارٹ کے اوپر یا کسی بھی کمپنی کے چارٹ کے اوپر تو بائی ڈیفالٹ میں آپ کو پی پی ایل شیئر پرائس آتی ہے پرائس نظر آتی ہے والیوم آتا ہے انڈیکس ورسیس کمپنی آتا ہے یہ پچھلے دو ڈائی سال سے تھا اگر کسی کو نہیں پتا آپ کا سپ آتا آپ کا ویلیویشن آتا ہے میں نے اس کے اوپر پاپر سیریز کیوئی ہے اور فنکشنیلٹی کے اوپر اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب کی پلی لسٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں انویسٹمنٹ فور بیگنرز کے نام سے چلے میں انویسٹمنٹ فور بیگنرز کے نام سے چلے میں انویسٹمنٹ فورسیس کمپنی میں آتا ہوں تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آج کے دن پہ پی پی ایل نے 3.63 پرفارم کیا اور بلیک میں جو کسی ہنڈرڈ انڈیکس ہے 1.94 پرسنٹ کی گین تھی so that means کہ آج کے دن پہ پی پی ایل نے پی پی ایل کو کسی ہنڈرڈ انڈیکس نے بیٹ کیا similarly اگر دیکھا جائے کل کے دن پہ پاکستان پیٹرولیم نے minus 0.38 پرسنٹ کا گین کیا تھا بلکہ loss کیا تھا اور stock market نے 0.05 پرسنٹ کا گین کیا تھا similarly اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے تقریبا پچھلے 3 سے 4 ہفتے کے اندر پی پی ایل کی انڈیکس کے ساتھ پرفارمنس کیا ہے اسی طرح week پہ بھی دے سکتے ہیں month پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور year پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ان کمپنیز پہ جانا چاہیے جو کہ انڈیکس کو بیٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں آپ میں سے کافی لوگوں کے میں نے questions اس طرح کے دیکھے تھے social media کے اوپر کیا انڈیکس نے تو اتنا پرفارمنس کر دیا ہماری کمپنیز یا ہمارا پورفولیو نے گروہ کیوں نہیں کیا تو this is one of the reason کہ آپ کی پورفولیو نے گروہ نہیں کیا کیونکہ آپ کی ہولڈنگ نے انڈیکس کو بیٹ نہیں کیا اگر انڈیکس کو جس نے بیٹ کیا ہے تو اس کا ریٹرن یا انڈیکس سے قریب ہوگا یا انڈیکس سے زیادہ ہوگا یا انڈیکس کے تقریباً تھوڑا اور ڈاؤن ہوگا تو یہ چیز آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جو کمپنیز آپ نے ہولڈ کیے میں یا انڈیکس ورسیز کمپنی کا چار دے کے آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اچھا بائی دا وے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف سٹاک مارکٹ کی ہی کمپنیز کا ہم نے انڈیکس کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے جتنے بھی ایسٹ سرمایہ ڈوٹ پی کے پر ہم نے لسٹ کیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مہینے میں اس کی نیو نائنٹی ایٹ سے انکریز ہو کر تقریباً ایک سو پانچ پہ چلے گی ایک مہینے کی پراغرس بتا رہے ہیں تقریباً سات پرسنڈ کا گین ہے اگر میں اس کے بھی انڈیکس ورسیز میچل فنڈ میں آجوں تو میں دیکھ سکتا ہوں جس طرح تھرٹی ایت نویمبر کو جو ریٹرن تھا ایک ایٹی ایٹی اپرچنیٹی کا مینجل فنڈ نے سیمیلی اس سے پیچھے مائنس میں تھا انڈیکس نے بہتر پرفروم کیا پھر انڈیکس نے بہتر پرفروم کیا اس نے کم پرفروم کیا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میچل فنڈ نے اس انڈیکس کے ساتھ کیسے پرفروم کیا اب بائی داوے کافی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ چلو یہ تو ایسیٹ کی اوپر آ گیا نا کہ آپ کی فنڈ کی کمپیرزن آپ کر سکتے ہیں so what about کہ جہاں پہ ہم نے انویسٹ کیا ہمیں کیسے پاتا چلے گا کہ ہماری انویسمنٹ انڈیکس سے بہتر ہے یا نہیں ہے obviously زیادہ تار لوگ تو آج یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیکس نے اتنا اچھا پرفارم کیا میرا پورٹفولیو نے ریٹرن نہیں دیا so by the way ہم نے پورٹفولیو لیول پہ بھی اس کمپلیمنٹ کیا ہوئے so for example اگر میں اس پورٹفولیو کی بات کروں تو اس پورٹفولیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن پہ انڈیکس اس پورٹفولیو نے 0.92% پرفارم کیا انڈیکس نے 1.3 کیا so انڈیکس کی پرفارمنس بہتر تھی لیکن جو ایک دن پہلے تھا پورٹفولیو نے 2.72 پرفارم کیا لیکن انڈیکس نے 1.94 پرفارم کیا پھر آپ دیکھیں KC نے 0.05 دیا انڈیکس تقریباً 0.4 سے پیچھے رہ گیا اگر میں overall اس particular پورٹفولیو کا overall دیکھوں کہ ایک مہینے میں اس کی کیا پرفارمنس تھی so آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 15 میں سے 10 دن ایسے تھے جب اس نے انڈیکس کو بیٹ کیا اور 5 دن ایسے تھے جب اس کو انڈیکس نے بیٹ کیا so that means overall یہ پورٹفولیو اچھے ہیلتھ کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیکس کے ساتھ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آکے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بڑا مشکل کام ہے ہر کمپنی کے اندر جا کے ہم دیکھیں کہ کون سی کس انڈیکس کو بیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اس کو کسی طرح سے ہم simplify کر سکتے ہیں تو اب وہ بھی کر سکتے ہیں stock کے اندر آئیں گے valuations میں جائیں گے آپ دیکھیں گے ہم نے ایک نیا report publish کی ہے beating index کے نام سے آپ اس کے اندر click کریں گے beating index میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ساری کمپنی جیسے پاکستان tobacco company کا آج کا return 10% ہے ihl company کا 7.64% ہے حالانکہ index کا return 1.94% ہے اور ان کمپنیز کا return 9.38% ہے اور صرف یہ اس سے related نہیں ہے آپ یہاں پہ آ کر weekly basis پہ دیکھ سکتے ہیں کہ index نے کیا performance دی سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ for example ہونڈا نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر 24% کا return دیا حالانکہ index نے only 4.7% کا return دیا similarly FCCL نے 17% MTL نے 24% FCEPL نے 11% KTML نے 10% کرتے کرتے اگر آپ نیچے جائیں گے تو یہاں تک یہ جو companies ہیں جو کہ index اوپر ہیں وہ positive میں تھی جو green میں ہم نے بتایا کہ they were winner تھے یہاں پر آ کر index آپ index win کر رہے ہیں اور آپ lose کر رہے ہیں جسنا پہل دیکھ لیں آپ index نے 4.74% کا return دیا اور پہل نے 4.67% کا return دیا so comparatively slightly index اوپر ہے اگر آپ یہاں سے بھی search کریں گے کہ for example آپ کہتے ہیں میں چوتھے پیش پہ چلا جاتا ہوں آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے sell کے اندر invest کیا تھا بتائیں جی میری کیا return میں کیوں نہیں میرا portfolio پر جائے رہا ہے وہ اسی لئے نہیں اوپر جا رہا ہے index 4.7% پرن گیا بڑھ گیا آپ کا جو sell ہے وہ ایک week کے اندر 3% کی loss پہ جا رہا ہے یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں میزان بینک نے کافی اچھی progress دی تھی 4.7% کی لیکن وہ آپ index کو بیٹ نہیں کر پا رہا اسی طرح آپ اس کو monthly پہ بھی لی جا سکتے ہیں اسی طرح اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک month کے اندر index نے 21% کی performance تھی اور یہ وہ companies ہیں جنہوں نے بیٹ کیا پہل جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے weekly basis پہ پیچھے تھی لیکن پہل نے monthly basis پہ index کو بیٹ کیا اسی طرح اگر میں اس کو 90 days پہ لے کر جاؤں تو 90 days میں index نے 34% کا return دیا پاکستان سوزوکی نے 300% کا تقریبا return دیا پہل اگین میں دیکھ رہا ہوں کہ 80% سے بڑے آرام سے اس نے index کو بیٹ کیا یہ وہی پہل ہے جو کہ فراز نے کل بیچا بھی تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم آپ اس کو ایک year پہ بھی لے کر جائیں تو ایک year پہ index یہ performance 52% ہے اور یہ وہ companies ہیں جنہوں نے index کو بڑے easily سال میں بیٹ کیا جس میں سوئی ناؤڈن گیس نے 93% کا return دیا ہپکو نے 80% کا return دیا سیمیری لکی سیمٹ نے 60% کا return دیا تو یہ بیسک کے لیے آپ کی آپ کو سمجھانے کے لیے بھی تھوڑا سا بتانے کے لیے بھی کہ index کا return آپ کر سکتے ہیں اب آپ یہ بھی کریں کہ بھئی index کیا ہوتا ہے تو آخر میں میں تھوڑا سمرائز اس کو بھی کر دوں stock market میں اچھا ایک چیز میں آخر میں بھول گیا اگر آپ کسی اور sector کے اندر بھی جائیں گے جیسے میں KMI 30 کے sector کو دیکھنا چاہتا ابھی تو ہم نے 100 companies کو دیکھا ہے تو KMI 30 کی companies ہوگی لیکن benchmark ہم نے پھر KC 100 کو رکھا ہے تاکہ ہم standardize کریں کہ ہر asset کا اس کے ساتھ کتنا اچھا return ہے آپ یہاں سے ساری companyوں کے return بھی share all share select کر لیں اور آپ اس کا return دیکھ لیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو پھر اور companies آ جاتی ہیں جن کا سال میں یا منتھلی میں اس سے بہتر return تھا ٹھیک ہے سو آپ اس چیز کو خود بھی explore کر سکتے ہیں اپنی جو holding ہے اس کا کیا return آ رہا ہے کیسا جا رہا ہے تو آپ اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر میں تھوڑا سا index کو define کر لوں کافی لوگ نہ index کو سمجھتے نہیں ہے کہ index کیا ہوتا ہے یہ جو آپ stocks کے اندر today's summary میں آئیں گے تو یہ جو snapshot آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس particular chart جو ہے اس کے اوپر focus رکھیں کہ یہ آج کے دن پہ 1.3% کا change ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ KC 100 index کی جو current composition ہے اس پہ تقریبا 25-30% commercial banks ہے 20-25% یا 15-20% oil and gas ہے fertilizer third most sector ہے جس کا 12% ہے sorry weightage میں oil and gas کا 12% تھا commercial bank کا 23% ہے ابھی کے time کے لحاظ سے اسی طرح cement کا 9% ہے power کا 8% ہے تو سمجھے اسیس کو کہ 100 index نے جو perform کیا ہے سب سے زیادہ performance اس میں banking sector کی ہے جب bank نے perform کیا ہے تو KC 100 کے commercial bank کی وجہ سے KC 100 نے بھی perform کیا ہے تو اگر آپ اچھلے ایک سال میں banking کا result دیکھیں سب سے زیادہ sector جس نے return دیا وہ banking sector ہی ہے جس کی وجہ سے index نے move دیا اس movement کی وجہ سے جن کے پاس banks پڑے ہوئے تھے portfolio میں move ہوئے ہیں جن کے پاس نہیں تھے unfortunately وہ ابھی بھی طرح سے رہے ہیں کہ ان کا portfolio اوپر کیوں نہیں جا رہا تو یہ ایک reason تھی اسی طرح جب یہ combined companies ایک weightage رکھتی ہیں جس ابھی میں نے بتایا commercial bank کی weightage ہے تقریباً 23% 23% میں 4% تقریباً تو UBL کا ہے میزان bank is 3.38% MCB is 3.4% اسی طرح حبیب bank is 3.18% سو آپ یہ چیز سمجھیں جب index کے اندر ان بڑے banks میں movement ہوگی اوپر یا نیچے تو اس کا impact زیادہ ہوگا index کے progress کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے بلکہ میں اس کو آپ نیچے بتاتا ہوں تاکہ تھوڑی سمجھ آج یہ movement آپ سب کو بتا چارٹ پر نظر آتی ہے یا ستر پائنٹ تو millet ریکٹر کے تھے نیگٹیویٹی میں سترہ پائنٹ یو بیل نے ڈیڈکٹ ہوئے گیارہ پائنٹ لکی سیمٹ میں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے آٹھ سو میں جو پوزیٹیو تھے اور جو نیگٹیو تھے ان کو آپ سم کریں گے تو آٹھ سو پائنٹ بنتے ہیں جو کے سی ہنڈرڈ انڈیکس کی آج کی پروگرس تھی اب جو میں نے اوپر بات کی ہے اس کو سیمپلیفائی کرنے کی یہ ویٹیج کتنی ہے تو اگر آپ نیچے آئیں گے تو یہ چارٹ آپ کو بہت سیمپل طریقے سے بتا رہا ہے کہ میں اگر اس کو ویٹیج پہ سورٹ کروں تو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ حب کو چھے پرسنٹ تقریباً بنتا ہے فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تو فائی پوائنٹ ایٹ فائی میں کیونکہ آج اس میں ایک پرسنٹ کا چینج آیا ہے تو اس نے جو پوائنٹ کیا ہے وہ فورٹی ٹو پوائنٹ کیا کئی سی ہنڈرد انڈیکس میں ٹھیک ہے سیمیرلی یو بی ایل جس کے جس کی کرنٹ بیش ٹیج فور پوائنٹ ٹری ہے اس نے صرف زیرو پوائنٹ سکس فائی پرسنٹ کے جو چینج تھی اس کی اس کا ایمپیکٹ مائنس سیونٹین پرسنٹ کے اوپر تھا اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں تقریبا او جی ڈی سی ایل میں آج پرسنٹ ایج وائز زیادہ ریٹن تھا مطلب ساڑھے چار پرسنٹ کا ریٹن تھا لیکن اس کا ایمپیکٹ جو تھا پوائنٹ فائی وہ صرف ایک سو ایک پرسنٹ تھا ٹھیک ہے یہ چیز آپ پوائنٹ سکس پرسنٹ ایمیل سی ایف نے مائنس وائن پوائنٹ سی دیا تو اس کا مائنس سی پرسنٹ تھا کیوں کیونکہ ان دونوں کی وائٹ ایج میں ان کا زیرو پوائنٹ ٹو سی ایمیل سی ایف کا زیرو پائنٹ نائی ایج تھا بتانے کا میرا مقصد یہ ہے جتنی وائٹ زیادہ ہوگی اور اگر آپ کو پوزیٹیو اس میں یا نیگٹیو آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان دیکس پوائنٹ زیادہ جلدی سے اوپر یا نیچے جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے جو بڑے بینک تھے ایل ایس کمپنیز تھی پاور کمپنی میں جس میں ہب کو تھا اس کی موومنٹ دیکھیں یہ تین وہ میجر سیکٹر تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کیا اور اگر وہ بینک آپ کے پوٹفولیو میں تھا تو اس کی وجہ سے آپ کا پوٹفولیو بھی اوپر گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک سورٹ آف سمری بتائی تھی سرمایہ اور پی کے وے بڑا سمپل کر کے ہم ہم تھوڑی سی انٹیلیجنس فیڈ کر سکتے انیلیٹکلی کہ آپ کیا چیز ایسی کریں جس کی وجہ سے آپ انڈیکس کو بیٹ کر سکیں اور میرے خیال میں اگر آپ سٹینڈ ایلون ہیں کوئی سوشل میڈیا پر ایکسیس نہیں ہے اور آپ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحیح دیلی آپ نہیں کر سکتے یا تو سب سے ایزی ہو جاتا نا کوئی انڈیکس فنڈ ہوتا جس میں ہم اس ہی پر ریلائے کرتے پاکستان میں اس نہیں ہے ہاں سیکنڈ بیس طریقہ ہے کہ ایٹی ایف کے تھوڑ انویسٹ کریں ایٹی ایف آپ کو سکون دیں جو شاہد انڈیویجیل سراؤٹ پیکنگ میں آپ کو نہ مل پڑے آپ نے ایٹی ایف کے بارے میں دیکھ نیا میں یہاں پہ لنک لکھا دوں گا یا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ایٹی ایف کو سیکھیں اس میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی بھی جو انویسمنٹ